اتر پردیش میں ایک بہت ہی بھیانک ستھی پیدا ہو گئی ہے جہاں پہ جو پولیس ویوستہ ہے اتر پردیش کی اس نے ایک طریقے سے جو اتر پردیش کے ناغرک ہیں اور ایک خاص سمودائے مسلمان سمودائے کے جو ناغرک ہیں ان پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک قسم سے ایک جنگ چھیڑ دی ہے اور ان کی اپنی پریبھاشا کے انسار وہ بدلے کی بھاونہ سے اب کام کر رہے ہیں وہ جو ویڈیوز آ رہے ہیں وہ بہت ہی گمبیر ویڈیوز ہیں جہاں پہ وہ گھروں میں گھس کے چیزیں توڑ رہے ہیں وہ نیہتھوں پہ لاتھی برسا رہے ہیں وہ نیہتھوں پہ شوٹ بولٹس وہ کر رہے ہیں اور بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو پولیس کا اپنا بیان ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اگلے دن ایک ویڈیو آ جاتا ہے جس میں صاف دکھائی پڑتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا وہ وہی چیز کر رہے ہیں وہ پرائیوٹ پروپٹی کو توڑ رہے ہیں ویڈیوزم جو ہے وہ پولیس کر رہی ہیں تو یہ بہت ہی دکھت ستھی ہے کیونکہ اگر جس کا کام ہے کانون کی رکھوالی کرنا اگر وہی کانون توڑیں گے اور اگر دنگائیوں اور پولیس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے جو آمنہ اگرے کے وہ کس کے پاس جائے گا اپنی کمپلینڈ لے کے کیونکہ اب تو ہمیں ایسی ستھی میں ہیں جہاں پہ تو ہمیں وشواس ہی نہیں ہو رہا کہ جو آدمی یونیفارم میں ہے یونیفارم کی کچھ عزت ہوتی ہے ہمارے من میں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے آپ نے وہ سارا مطلب ختم کر دیا ہمارے لئے ہمارا ایک وشواس ہے اس یونیفارم پہ آپ نے اس سارا وشواس توڑ دیا اب آدمی یونیفارم دیکھ کے ڈر رہے بھاگ رہے تو پہلے ہم چور سے بھاگ کے یونیفارم کی طرف جاتے تھے اب ہم یونیفارم سے بھاگ رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی بہیانک ستھی ہے نا کسی بھی سمانے میں میں پرائیم نیسٹر کو سن رہا تھا یہی ساری باتیں انہوں نے اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کیے ہیں کہ آپ ہنسا نہ کیجئے آپ ہی ساری ساری باتیں بند کیجئے آپ پبلک پروپٹی کا نقصان مت پہنچائیں تو کیا کس کا بھروسہ کر رہے ہیں نہیں مجھے جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے جو جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ پبلک پروپٹی کا نقصان تو اتر پردیش کی پولیس کر رہی ہے اور جو لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ ہم پیسے لیں گے اور ہم بھریں گے سب سے پہلے تو اتر پردیش پولیس ہی ری کمپنسیشن کر دے جتنی انہوں نے پبلک پروپٹی ڈسٹروئی کر رہی ہے اس کی اور مجھے لگتا ہے کہ جو اپیل کر رہے ہیں ہم شانتی کے لیے بلکل کرنی چاہیے میں تو بار بار بورنیوں کہ کسی بھی قسم کی ہنسک اور ہنسا چاہے وہ جو بھی ورود کر رہا ہو وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ نندنیا ہے لیکن یہ پولیس کے لیے بھی جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولیس سے بھی اپیل کرنی چاہیے پھر شانتی کی